ڈلی کے پورو اپمکھ منتری شراب اور شکشہ منتری اور برطمان نے شراب گھوٹا لے کے مخیاروپی منوش سعودیا کو راؤز ایوینیو کورٹ میں دو بجے کے بعد پیش کیا جائے گا ای ڈی نے ان کی حراست کے لیے یہاں پر اپیل لگائی ہے دوسری اور منیش سعودیا نے اپنی سی بی آئی معاملے میں اپنی زمانت کے ارجے لگائی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا منیش سعودیا کو سی بی آئی معاملے میں زمانت ملتی ہے یا پھر ای ڈی کو حراست ملتی ہے دونوں کو لے کر کیا استطیق ہوتی ہے ویسے ابھی تک کے سوطر کو یہ بتا رہے ہیں اور جس طرح سے عدالتوں میں پرکریا چلتی ہے اس میں منیش سعودیا ای ڈی کی کسٹڈی میں جائیں گے ای ڈی کی کسٹڈی کے ساتھ ہی سی بی آئی کے معاملے میں کیا انہیں زمانت مل پاتی ہے سی بی آئی کے معاملے میں فیلحال تو زمانت ملنا مشکل ہے زمانت مل بھی جاتی ہے تو منیش سعودیا بہار آنے سے تو رہے ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ منیش سعودیا ایک معاملے میں ایک ہرڈل پار کر جائیں گے یعنی سی بی آئی کے معاملے میں ان کو زمانت جب بھی ملے گی تو کم سے کم اس کے بعد ای ڈی کا ہی معاملہ رہ جائے گا یعنی ای ڈی کی حراست کے بعد وہ نائک حراست میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو ایک ہی جگہ سے زمانت لینے کی دکت رہ جائے گی ایک جگہ کی زمانت انہیں مل جائے گی لیکن سب ہی کو معلوم ہے کہ سی بی آئی کے مقابلے ای ڈی کا شکنجہ زیادہ پینا اور زیادہ تنگ ہے ایسے میں ان کی مشکلیں بہت جلدی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں کم ہونے کا بھی نام نہیں لے رہی ہیں کیونکہ ای ڈی اب اس معاملے میں اپنی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی اس پورے معاملے کی آپ رادھکتہ کی جانچ کر رہی ہے ساجش کی جانچ کر رہی ہے ای ڈی کا یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ یعنی پرورتن ندیش حالے اس کا دائرہ صرف روپیوں کے لین دین پر ہے منی ٹریل یعنی پیسہ کہاں سے آیا کیسے آیا کتنا آیا اور کہاں گیا کس کے پاس گیا کیسے گیا ان ساری چیزوں کی جانچ کر رہی ہے اس لیے پروینشن آف منی لانڈرنگ ایک پی ای ای ملے کے تحت ای ڈی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس معاملے کے تحت تک ہے سی بی آئی کی ای ف آئی آر میں یا سی آئی آر میں جو پی ای چلتی ہے اس میں منی شیسوڈیا کا سیدھا انولمنٹ نہیں ہے لیکن جب گواہوں نے ان کے خلاف ساری چیزیں بتائیں ثبوت کیے تب سی بی آئی نے چھاپا مارا اور اس کے بعد کوئی ثبوت اکٹھا کیے لیکن ای ڈی کی پراتھمک جانچ ریپورٹ میں پراتھمک جانچ اسے ہم ای ف آئی آر کہتے ہیں وہ ای ڈی اس میں بنیادی ریپورٹ داخل کرتی ہے اور اس میں منی شیسوڈیا کا نام ہے انہیں اور کئی لوگوں کے نام ہیں جس پر ابھی خلاصہ ہونا ہے سی پی آئی اپنی حراست عبدی میں منی شیسوڈیا سے پوشتاج کر چکی ہے اب ای ڈی کی باری ہے ای ڈی نے پوشتاج کی ہے اور دو دن کی پوشتاج کے آدھار پر انہیں گرفتار کیا ہے ریمانڈ ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ عدالت نے دے دیا ہے اور انہیں جج یعنی سپیشل جج ایم کے ناغپال کی عدالت میں سی بی آئی کا ماملہ بھی تھا اور ای ڈی کا ماملہ بھی ہے سی بی آئی ای ڈی این ای ای کے سپیشل کوٹ یہی راؤ زیونیو کوٹ ہے لہٰذا اب سب کو انتظار ہے منی شیسوڈیا کے یہاں پہنچنے کا اور اس کے بعد یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا منی شیسوڈیا کو سی بی آئی ماملے میں زمانت ملتی ہے یا اس ماملے میں تو نیائی کا بھی رکشہ میں رہیں گے ساتھ ہی فیلحال کوٹ کتنے دنوں کی ای ڈی ہراست میں منی شیسوڈیا کو بھیجتے ہیں ویسے ای ڈی نے دس دنوں کی ہراست کی مانگ کی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دس دنوں میں کتنے دن منی شیسوڈیا پہلی ہراست میں کتنے دن وہ رہتے ہیں موسیقی